اس لیسن میں ہم ہوم ٹیب میں فونٹ گروپ کے بارے میں کچھ فیچر سکھیں گے دیکھیں یہ کچھ ڈیٹا میں نے یہاں لکھا ہے آپ کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ جو بھی ہم نے لکھا ہے اس کو آپ بولٹ کر لیں تو ایزیسٹ وے کیا ہے اگر آپ نے یہ فونٹ گروپ ہی یوز کرنا ہے آپ اس ڈیٹا کو سلیکٹ کر لیں جس کو آپ نے بولٹ کرنا ہے اس کے بعد دیکھیں یہ بی ہے تو آپ سمپل اس بی کو پریس کر دیں یہ آپ کے پاس بولٹ ہو جائے گا اگر آپ نے اس کو بولٹ نہیں کرنا آپ تو ایک تو انڈو بھی کر سکتے ہیں اور اگر آپ نے دوبارہ اس بی پہ کلک کر دیا سیکنڈ ٹائم تو یہ پھر آپ کے پاس پرانی والی پوزیشن میں آ جائے گا کیوں میں نے ایسے کیا تاکہ میں آپ کو کی بورٹ سے بھی بتا دوں اور یہاں میں نے لکھا ہے کنٹرول پلاس بی اب میں کی بورٹ سے پریس کرتی ہوں کنٹرول بی تو یہ آپ کا بولٹ ہو گیا آپ نے اس کو نہیں کرنا بولٹ تو آپ نے کنٹرول بی ایک بار پھر پریس کر دیں تو یہ آپ کے پاس پرانی والی سوچیشن میں واپس آ جائے گا چلے میں اس کو بولٹ کر دیتی ہوں اس لیے کہ یہ آپ کو اچھی طرح کلیر ہو جائے اس کے بعد یہ آئے جو ہے یہ اٹیلک ہے اگر آپ نے اٹیلک کرنا ہے اس کو تو آپ یہاں سے اس کو کلک کر دیں دیکھیں یہ سارے اٹیلک ہو گئے سمٹائمز ایسے ہو گا کہ یہ ہیشٹیگ یا پونٹ سمبل آ جائے گا کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے it means کے جو بھی یہاں نمبر لکھا ہے وہ اس سیل میں پورا نہیں آ رہا اس کی ورث جو ہے سیل کی تو آپ نے اس کو انکریز کرنا ہے یہ بات میں بھی سکھا دوں گی ابھی بھی سکھا دیتی ہوں یہاں آپ نے انسرشن پوائنٹ لا کے ڈبل کلک کر دیں تو یہ ایڈجسٹ ہو جائے گا لیکن اگر آپ نے اس کو پریسنٹ ہول کر کے موف کیا تو آپ انکریز اور ڈیکریز بھی کر سکتے ہیں سائز کو دیکھیں یہ سارے ایسے ہو گئے it means کے جو بھی نمبر لکھا ہے یہ ورثیتنی نہیں ہے کہ اس کو ایڈجسٹ کر لے اگر آپ نے نمبر کے مطابق ہی اس کو ایڈجسٹ کروانا ہے تو سمپل آپ یہاں ڈبل کلک کریں گے تو یہ ایڈجسٹ ہو جائے گا یہ ایٹالک ہو گیا اور اگر آپ کو نہیں چاہیے تو آپ اس کو ایک بار پھر کلک کر دیں اپنے کی بورڈ سے کیا کرنا ہے کنٹرول پلاس آئے پریس کرنا ہے سیم فنکشن پرفارم کرنے کے لیے تو یہ ہم نے ایٹالک بھی سیکھ لیا اور اگر آپ نے ان کو انڈرلائن کرنا ہے تو آپ یہاں سے اس کو انڈرلائن کر دیں دیکھیں u means انڈرلائن اور اس کے نیچے انڈرلائن بھی ہے اس کو ہم نے کلک کیا تو یہ سارے انڈرلائن ہو گئے اور کیا ہے سیکنڈ میتھرڈ اس کا کیا ہے اگر آپ نہیں چاہتے اس کو میں یہاں سے ختم کر دیتی ہوں آپ کنٹرول پلاس یو کر لیں اپنے کی بورڈ میں تو بھی یہ انڈرلائن ہو جائے گا آپ چاہتے ہیں نہیں تو کنٹرول پلاس یو آپ پھر اس کو ایک دفعہ پریس کریں گے تو یہ آپ کے پاس دیکھیں میں ابھی آپ کو کر کے دکھا دیتی ہوں کنٹرول پلاس یو یہ آپ کے ریموو ہو گئے تو یہ کی بورڈ سے اگر آپ بھول جائیں بہت ایزی ہے بی ہے آئے ہے اس لئے کنٹرول بی کہنا ہے کنٹرول آئے اور کنٹرول یو اگر آپ بھول جائیں تو آپ انسرشن پوائنٹ جب یہاں لائیں گے تو اس کے آپ کو یہاں دیکھیں یہ لکھا وہ بھی نظر آئے گا کنٹرول پلاس یو کرنا ہے آپ نے کتنا سمبل کام ہو گیا اب انڈرلائن کے جو فیچرز ہیں اس کو دیکھیں میں یہاں تک سلیکٹ کر لیتی ہوں یاد رہے گے جو کام بھی آپ نے ایکسل میں کرنا ہے ڈیٹا ضرور سلیکٹ کرنا ہے اس ایرو کو آپ اوپن کریں گے تو یہ آپ کے پاس دکھائے گا کہ ڈبل انڈرلائن بھی آپ کر سکتے ہیں اگر آپ نے اس پہ کلک کر دیا تو آپ دیکھیں گے کہ یہ آپ کے پاس ڈبل انڈرلائن ہو گئے اور یہاں پہلے یو تھا اب ڈی ہو گیا ہے یہاں سے ہم اس کو اپلائے ہوا ہے یہاں سے ہم اس کو انڈو بھی کر دیتے ہیں یہ کتنا سمبل کام ہو گیا اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ والا جو ہے اس کا جو بھی فونٹ ہے اس وقت کیا ہے اس وقت یہ کیلیبری ہے جب بھی ڈی فولٹ میں آپ اس کو کھولتے ہیں ہم ایکسل کو تو بائی ڈی فولٹ کیلیبری اس کا فونٹ ہوتا ہے اور فونٹ سائز 11 ہوتا ہے اس وقت میں نے 18 اس لیے کیا ہے کہ آپ کو دکھانے کے لیے آپ چاہتے ہیں کوئی اور اسٹائل کرنا چاہتے ہیں فونٹ دینا چاہتے ہیں اوپن کر لیں بہت سارے آپشن ہیں دیکھیں آپ ایسے کر لیں اپنے ڈیٹا کو ایسے اپنے ڈیٹا کو کر لیں ایریل نیرو کر لیں ایریل بلیک کر لیں تو آپ اس کو یہاں سے سکرول کر کے دیکھ سکتے ہیں جس جو بھی آپ اس کو دینا چاہتے ہیں فونٹ وہ آپ دے سکتے ہیں یہاں سپوز اگر میں اس کسٹمر کو یہاں سے ڈیلیٹ کر دیتی ہوں اس وقت یہ کیلیبری ہے آپ پہلے میں یہ کام کر سکتے ہیں اس کو میں نے اوپن کیا میں کہتی ہوں یہ مجھے چاہیے ہم کس میں لے لیں اس میں لے لیتے ہیں اب یہاں اگر میں کسٹمر لکھوں گی تو یہ آپ کے پاس دیکھیں different font मینے ان دروں میں فرق ہے اس پر click کریں گے تو یہ کیلیبری آپ کو دکھائے گا اس پر click کریں گے تو ایریل آپ کو دکھائے گا تو آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں پہلے بھی کر سکتے ہیں اور بعد میں بھی کر سکتے ہیں similarly اگر آپ نے اس کا font size increase کرنا ہے تو یہاں سے آپ کے پاس different options ہیں آپ اس کو increase اور decrease کر سکتے ہیں لیکن یاد رہے کہ by default یہ 11 ہوتا ہے میں نے 18 کیا ہوا ہے تاکہ یہ bold ہو جائے اور اچھا نظر آئے آپ لوگوں کو سب کچھ clear ہو جائے same function آپ یہاں پہ جو یہ a لکھے میں ہیں یہاں سے آپ یہ دیکھیں arrow اوپر کی طرف ہے یہاں سے آپ increase کر سکتے ہیں اور یہاں سے آپ decrease اس کو کر سکتے ہیں اپنے font size کو اب آپ چاہتے ہیں کہ یہ جو ہمارے پاس heading ہے یہ میں اس کو different color میں دینا چاہتی ہوں تو یہ جو آپ کے پاس a لکھا ہے اس کے نیچے دیکھیں اس وقت black ہے کیونکہ یہ black ہے آپ چاہتے ہیں اس کو ہم مرون کر لے red کر لے yellow کر لے جو بھی آپ کی situation ہے میں یہاں پہ چلے red کر لیتی ہوں دیکھیں اب یہ red ہو گیا اور اس a کے نیچے بھی red ہو گیا it means کے ہم نے اس کا جو text ہے اس کو ہم نے red کر دیا ہے اب یہ والا کیا ہے یہ جو ساتھ میں آپ کو fill color ہے sometimes ایسے ہوگا کہ میں کہوں گی مجھے اس کو ہم نے yellow کرنا ہے تو آپ simple اس کو open کر دیں اور جو بھی color آپ چاہتے ہیں اس cell کا color change ہو جائے گا میں cell کو yellow کر دیتی ہوں جو بھی اس وقت اس کا yellow color ہے وہ آپ اس کے نیچے دیکھیں گے کہ یہاں ہے اگر آپ اس کو بھی yellow کرنا چاہتے ہیں اور اس کو نہیں کھولنا چاہتے ہیں تو simple اس پر click کر دیں گے تو بھی yellow ہو جائے گا جو اس کے نیچے line ہوگی وہی color ہوگا یعنی کہ آپ green جا رہے ہیں اور آپ اس کو click کر دیں تو یہ automatically green ایسے نہیں ہوگا اگر آپ green جاتے ہیں اس کو open کر کے ہم اس کو green کر دیتے ہیں اب اس کے نیچے یہ green ہو جائے گا right india کو بھی آپ green کرنا چاہتے ہیں تو اب آپ کر سکتے ہیں right تو ہم نے almost font group جو ہے وہ complete discuss کر لیا ہے اس کو ہم borders کو ہم بعد میں discuss کریں گے جب ہم اپنا border تیار کریں گے تو مجھے پوری امید ہے کہ یہ lesson آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہے اس کی practice کیجئے sign my academy کو subscribe کیجئے like کیجئے share کیجئے ملتے ہیں next lesson میں اور بہت شکریہ بہت شکریہ